اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فواز زیدی یہ شہر کہا جاتا ہے پورا ملک چلاتا ہے لیکن ملک بھر کا بوجھ اٹھانے والے اس شہر کی حالت ہے کیا اس شہر میں کھلے مین ہولز پر ڈککن تک نہ لگ سکے جمشید کوارٹرز میں پانچ سالہ نننا کیلون کھیلتے ہوئے کھلے مین ہولز میں جھا گرا آگے چلنے والے بچوں تک کو خبر نہ ہوئی گزشتہ روز سے ہی اہل خانہ اپنے گمشدہ لختے جگر کو تلاش کر رہے تھے لیکن آج گٹر کی صفائی شروع ہوئی تو کیلون کی لاش میں وہ گر گیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کسی نے بعد میں آگے بند کر دیا گٹر ویسی پتہ نہیں کھولا ہوا تک کیا تھا وقتی طور کے لیے کھولا ہوا تھا وہ آپسی آگے کسی نے بند کر دیا گٹر کا ڈکنا تو بند ہوتا کسی نے خیال ہی نہیں کیا ڈکنا بند کر کے چلے گیا تھا اب یہ پتہ نہیں کون کر کے چلا گیا بوٹر بورڈ ہکام تو کہتے ہیں کہ مین ہولز صفائی شروع کھولا تھا بچے کے گرنے کا معلوم ہی نہ ہوا اور گٹر بند کر دیا گیا جبکہ گزشتہ دور میں آلمگیر خان کی گٹر پر ڈککن لگانی کی مہم بھی بڑے زور و شور سے چلی تھی جب انہوں نے قائم علی شاہ کی تصاویر کھلے مین ہولز کے باہر بنا دی تھی لیکن سالوں گزرنے کے بعد آج بھی شہر کے کئی کھلے مین ہولز خطرہ جان بنے ہوئے ہیں تو کراچی میں کھلے مین ہول بڑا خطرہ ہے جمچیت کوٹس میں بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جان سے گیا سعود بن مرتضی اس وقت جائے وکوا پر موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے سعود آپ اس وقت سپورٹ پر موجود ہیں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں واتر انتظامیاں جو ہے اس نے کیا اقدامات کی ہیں گھر والے کیا کہہ رہے ہیں اہل محلہ کیا کہتے ہیں جی بالکل گزستہ روز پانچ سالہ کیلون مارٹن کوٹر اور جمشیت کوٹر کے علاقے میں گھر سے کھیلنے کے لئے نکلا تھا اور اس کے بعد سے لا پتہ ہو گیا تھا اہل خانہ نے تلاش شروع کر دی تھی پولیس کو بھی اس کی اطلاع دی دی گئی تھی لیکن آج اس کی لاش جو ہے گٹر سے ملی ہے مارٹن کوٹر کی گلی میں ہم لوگ موجود ہیں کامرامن مرغوب اگر آپ کو دکھائیں کہ یہ وہ گلی ہے جہاں پر گٹر کی کل بتایا جا رہا ہے کہ وارٹر بورڈ حکام کی جانب سے صفائی اور گٹر لائن کھولنے کے لئے جو ہے اس گٹر کھولے گئے تھے اور اسی دوران جب یہ بچہ اپنے چار تین دوستوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا تو بے دھیانی میں اس میں گر گیا کامرامن اگر آپ کو دکھائیں کہ یہ گٹر ہے اس وقت صبح دوبارہ کھولا گیا تھا صفائی کے لئے جب جو کیلون کی لاش تھی اندر معلوم ہوئی تو وارٹر بورڈ حکام نے پولیس کو اطلاع دی اور اس پہ پولیس نے آکے ریسکیو کی مدد سے یہ لاش نکال کے اسپطال منتقل کر دی جو اس کے اہلے خان ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وارٹر بورڈ کی اتنی کوتائی ہے کہ جب کل گٹر بند کیا جا رہا تھا تو نہیں دیکھا گیا بچہ اس میں گر گیا ہے اور کیلون کے ساتھ بھی جو چھوٹے بچے دوست اس کے ساتھ جو سی چی ڈی فوٹیج میں بھی نظر آ رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ کیلون اچانک کہاں غائب ہو گیا وہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ وہ گٹر میں گر گیا اور اس کے بعد جب گٹر بند کر دیا گیا تو وہ نہیں مل سکا آج جب گٹر کھولا گیا تو اس کی لاش بہت بری حالت میں ملی اس کو اسپطال منتقل کر دیا گیا اور اس کے بعد کچھ دیر بعد بتایا جا رہا ہے کہ اس کو گھر منتقل کیا جائے گا بہت شکری آپ کا سعودہ آپ اپدید کر رہے تھے ایسے میں میر کراچی وسیم اختر نے بچے کی حلاقت پر کہا ہے کہ وارٹر بورڈ ہو یا کوئی اور ادارہ یہ حکومت کچھ نہیں کرے گی کراچی کے لوگ اسی طرح بھگتتے رہیں گے کرے ہنہ ان لوگ کے والدین بچے کے والدین کو صبر عطا فرمائے یہ کہہ سکتا ہوں یہ کراچی کے لوگ اس حکومت سے ایکسپیکٹ نہ کریں کچھ بھی یہ کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے وارٹر بورڈ ہو یا دوسرے دپارٹمنٹ ہو یہ کچھ نہیں کریں گے نہ کپیسٹی ہے نہ انٹرسٹین ہو نہ ان کی نیتیں ہیں کہ یہ ایشوز ریزولف کریں وارٹر بورڈ تبھائی وہ چکی ہے وارٹر بورڈ کی سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں بہتری لے کے آئے بکیچز بن کرے چوریاں بن کرے چوریاں ہو رہی ہیں پانی کی سیوریج کا نظام ٹھیک کرے پانچ سالہ بچے کی گھٹر میں گر کر ہلاکت کا افسوسنا واقعہ وزیر ابلدیات سے سعید غانی کہتے ہیں گھٹر پر ڈھک کرنا ہونا وارٹر بورڈ کی کوتا ہی ہے اداد و شمار نہیں ہے کہ کراچی میں کتنے فیصد گھٹرز ایسے ہیں جن پر ڈھک کر نہیں ہے ویسٹ میں بھی ایسا واقعہ ہوا اور بتایا ہے کہ جیس گھٹر کے اندر پتہ نہیں دو تین مرتبہ اس قسم کے واقعات تو جب انہیں چیک کروایا تو وہاں بار بار ڈھکنا رکھا جاتا تھا لیکن بار بار توڑ دیا جاتا تھا تو جہاں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہاں اہل مولا بھی اس بات میں نظر رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے یا کوئی بعض اوقات جو نشئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں تو ذرا اس چیز کا خیال کر لیا کریں گا اگر کئی ڈھکنا ہے اگر کئی نہیں ہے تو بلکل ہماری کوتا ہی ہے وارڈر بورٹ کی کوتا ہی ہے ہم اس کو ٹھیک کریں گے اس کو درست کریں گے لیکن اگر کئی ڈھکنے رکھے جاتے ہیں اور پھر وہ کیسے غائب ہوتے ہیں کیسے ٹوٹتے ہیں اس پر رکھنے کے باقی اس واقعے پر میں نے رپورٹ لیا اور بچے کی ہلاکت پر علاقہ مکین بھی پھٹ پڑے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں کوئی گٹر کے ڈھکن لگانے نہیں آتا خود خرید کر لائیں تو اٹھا کر لے جاتے ہیں گنگائے بھی رہتے ہیں اور گٹر کھلے بھی رہتے ہیں اور گٹروں کی صاف صفائی کے لیے کوئی نہیں آتا ہے کوئی کچھ نہیں کرتا بول بول کے تھگیا اپلیکیشن بھی دی 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 سب کچھ کر دیا دیکھ کے چڑے آنے کچھ اونی ہوتا ہم نے اپنے آٹھوں سے خود گٹر کے ڈھکنے خرید کر لاتے ہیں کسی کا ڈھکن ہی نہیں ہے اگر کوئی بل فرد لگا کر بھی جاتا ہے تو چار پانچ دی دن میں وہ ڈھکن واپس کوئی نہ کوئی نکال کے لے جاتا ہے کچھ بھی کوئی تو اجھو نے اپنی مدد آپ کے تحت کھولا جاتا ہے اور اپنے خرچے پر کھولے اپنی مدد آپ کے تحت ہم کھولتے ہیں اپنے خرچے سے کھڑواتے ہیں کوئی بندہ کھولنے کے لیے اتیار نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں پندرہ کلو گرائم ہیروین رکھنے کے الزام میں گرفتار مسلم اقنون کے رہنمہ رانہ سناؤلہ کو لہور کی کیمپ جیل بھیجوا دیا گیا ہے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں یہ ظلم ہے اور ظلم کی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی عدالت پیشی اور سمات کا حوال جانتے ہیں عارف ملک کے رپورٹ میں منشیات رکھنے کے الزام پر رانہ سناؤلہ بول پڑے سخت سیکیورٹی حسار میں زلہ کچھری لائیا گیا سرانہ صاحب نے گرفتاری پر اپنا موقف دیا رانہ سناؤلہ اور ان کے پانچ ساتھیں کو جوڈیشل مجسٹریٹ احمد وغاز کی عدالت میں پیش کیا گیا این ایف کے وکیل نے ملزمان کی جسمانی ریمان کی صدا ہی نہیں کی رانہ سناؤلہ کے وقلہ نے الزامات کو بے بنیاد کرا دیا اس طرح کے جھوٹے اور بے بنیاد ملزمان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اگر وہ ریمان کی صدا کریں گے تو وہ محسرت کر دی جائے گا انہوں نے ریمان کی صدا نہیں کی البتہ احمد صاحب نے عدالت میں جو بیان دیا ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایف آئی آر میں کہانی دی ہے یہ مکمل طور پر چھوٹی بے بنیاد ہے عدالت نے مختصر سمات کے بعد ملزمان کو جیل بجوانے کا حکم دے دیا یہ ظلم ہے اور ظلم کی حکومت خیشی ہے ادھر پڑے ہونا گا ادھر کرسی ہے ملزمان کو کیم جیل منتقل کر دیا گیا ہے ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ راوی ٹول پلازا پر درانے تلاشی رانہ سنالا کی گاڑی سے پندہ کلو گرام ہیروین برامت ہوئی محفظوں نے ای 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 ایف آل قاروں سے ہاتھ پائی کی اور انہیں چھڑانے کی کوشش بھی کی کیمرمن لیافر بشیر اور خبر محبود کے ساتھ عارف ملک سما اللہ رانہ سنالا کی عدالت پیشی کے موقع پر لہور لور مال کا علاقہ نوگو ایریا بنا رہا سڑکیں اور ٹرافک بن رہی چند لیگی کارکنڈرانہ سنالا سے اظہار یکجہتی کے لیے عدالت آئے لیکن کوئی اہم رہنما نہیں پہنچا جہانگیر خان کی ریپورٹ جگہ جگہ کینٹینرز اور رکاوٹیں زلہ کچہری کو آنے والے تمام راستے سیئل لور مال کا علاقہ سنسان ٹرافک بند ہونے سے شہری پار ہوتے رہے کچہری سے یہاں تک آنے کے کم سے کم ایک گھنٹہ میں پیدر لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ راستہ جو بلاک اسے کافی پشواری بھی ہو رہی ہے لوگوں کو آنے جانے میں راستے بلاکی ہوئے ہیں عوام کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے بندے کو گرفتار کیا گئے اس کے آگے پیچھے سکوائڈ لگا کے اس کو پیش کر دو اب ہم کو کیوں پریشان کر رہے ہیں رانہ سناؤلا کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سب انتظامات کیے گئے پولیس اور اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار عدالت کے اندر اور پاہر تائنات رہے اظہار یا جہتی کے لیے چمہ ہونے والے کارکن نعرے وازی کرتے رہے کمرہ عدالت جانے کی کوشش پر اینٹی رائٹ فورس راستے کی دیوار بن گئی کمرہ مند ازر اقبال کے ساتھ جہانگیر خان سماں لا ہو دوسری جانب رانہ سناؤلا کی گرفتاری پر خاجہ آصف کہتے ہیں تنقید کرنے والی مخالف آوازوں کو خاموش کرنے کا سلسلہ جاری ہے جو شخص اچھا ہے محصے کہہ رہا ہے کہ اسے پکڑ لیا جائے گا وہ ہیرون لے کر نہیں پھرے گا نون لیگ میں فاورڈ بلوک کی افواہیں پرانی اور گھسی پٹی ترقید ہے ران صاحب کی تو گرفتاری جو ہے وہ تو اسی سلسلے کی کڑی ہے جہاں پہ نکتہ چینی کرنے والی یا مخالف آوازیں ہیں ان کو خاموش کرنے کا سلسلہ چلا ہوا ہے اس میں پی ایم ایل این سر فرست ہے ہماری ٹاپ لیڈرشپ میں متدد جو ہمارے محترم قائدین ہیں وہ اس وقت پابندے سلسل ہیں اب یہاں پہ کوئی نہیں بنا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جو چھ مہینے سے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا تو وہ کوئی تھوک کے حساب سے جو ہے ہیرون لے کے اپنی گاڑی میں پھر رہا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ سسٹم کو بھی پہنچے گا اور ایکانومی کو بھی پہنچے گا تو یہ افوائن جو دوسری آپ نے بات پہنچ پوچھی ہے یہ بھی ایک وہی گسی پٹی ترقیب ہے پی ایم ل کیو کتنے شورو ہوگے کے ساتھ اور شان و شوقت کے ساتھ بنائی گئی کہاں گے وہ پی ایم ل کیو والے جو ہیں وہ تک سپارینہ بن گئے دو ہزار سے لے کے دو ہزار ساتھ تک آٹھ تک ہماری قیادت بار تھی پارٹی سروائیو کی پر اسی پر بات کرتے ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان فیاض الحسن چوہان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے خواجہ آصف صاحب نے ابھی ایک گفتگو کی ہے سما سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کرنے والی مخالف آوازوں کو خاموش کرنے کا سلسلہ جاری ہے رانہ سناولہ کی گرفتاری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کے کسی ترقی آفتہ ملک میں بھی آپ چلے جائیں گے تو وہاں کسی مجرم کو آپ پکڑیں گے کسی چور کو لٹیرے کو نصرباز کو کرپٹ کو بددیانت کو ڈکیت کو قاتل کو تو وہ یہی کہے گا کہ جناب میں تو بیٹسون ہوں میں تو سادھوں ہوں میں تو بڑا حاجی نمازی ہوں میں تو میری شرافت کی تو ساری دنیا جوائی دیتی ہے لیکن جب عدالت کے اندر پروسیکوشن ہوتی ہے جب عدالت کے اندر سارا پروسس چلتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ کتنے پانی میں ہیں ان لوگوں نے یہ وہ آل پاکستان لٹمار اسوسییشن ہے کہ جن کا کہ ان کی کسی کرپشن پہ کسی بددیانتی پہ کسی چھرم کے اوپر ہارڈ ڈالو کبھی کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے کبھی کہتے ہیں اٹھاروی ترمیم خطرے میں ہے کبھی کہتے ہیں پارلیمانی سسٹم خطرے میں ہے کبھی کہتے ہیں پچھلے دس سال اس پاکستان کے اندر آل شریف کی اور نواز شریف اور شباز شریف کی سرپستی میں کیا کیا گل نہیں کھلائے آپ فیصلہ باد چلے جائیں فیصلہ باد میں جا کے آپ لوگوں سے پوچھیں اس کا اپنا دفتر جو ہے وہ کڈیرہ جو ہے وہ اللیگل زمین کے اوپر ہے پلاوے اللیگل بنانا منشاعت فروشوں کی سرپستی کرنا ٹکیتوں کی سرپستی کرنا قاتلوں کی سرپستی کرنا سانے ہیں مارڈر ٹاؤن اپنی جگہ پھر اس کے بعد عابد شیر علی اور اس کے والد ایک دفعہ نہیں ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں بہت شکریہ آپ کا فیاض الحسن چوہان صاحب رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے لیگی کارکنان مشکل میں پھنس گئے ہیں فیصلہ باد پولیس نے مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے یوسف چیما نے رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں لیگی کارکنان کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا فیصلہ باد کے علاقے سمنہ باد میں گزشتہ روز ہونے والی لیگی کارکنان کی گرفتاریوں کے بعد پولیس مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا کارکنان ان کے آئے دنہوں نے روڈ بلاگ کر دی تیار جلا کے ان کے خلاف ہم نے روڈ بلاگ کرنے کا اور لوگوں کو تکلیف میں مقتلا کرنے کا کیس ریجسٹر کیا سابق وزیر قانون کی گرفتاری پر لیگی قیادت نے احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کا اندیہ بھی دیا احتجاج کرنے والے بیس سے زائد کارکنان کو پولیس نے حراست میں لے لیا جبکہ دیگر کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپیں مار رہی ہے کیمرمن حفظ ویس کے ساتھ یوسف چیما سما فیصل آباد مجلی سے قائمہ برائے قانون و انصاف نے رانہ سناولہ کے گرفتاری پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے کمیٹی کے رکن نفیصہ شخ کہتی ہیں کوئی رکنے پارلیمنٹ اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا کہ ممنوع چیز گاڑی میں رکھے اس طریقے سے ان کو ارسٹ کیا گیا بہت ہی رینڈم اور فریولیس چارج کے اوپر تو اس پر میں نے تشویش کا اظہار کیا اور میں نے چیز گاڑا کہ آپ اس کا فوری نوٹ لیں کیونکہ نہ صرف وہ اونرابل پارلیمنٹرین ہے کئی بار وہ پارلیمنٹرین رہ چکے ہیں اور اس کمیٹی کے بھی فاضل بکن ہے تو آپ اس کا نوٹ نوٹس لیں اور آپ اس کی رپورٹس کریں اور آپ ہمیں کل بتائیں کہ اس کے اوپر کیا پروگرس ہوا ہے وائری ضرور ایک ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور مجھے انڈوس کیا باقی ممبران نے بھی اکروس پارٹی لائنز افکارس انڈلیگ تو تھی تھی لیکن باقی ممبرز نے بھی جو دھومتی ارکان تھے انہوں نے بھی موسٹلی انڈوس کیا کیونکہ ہمیں اس وقت جو کمیٹی کام کرتی ہے وہ بائی پارٹیزن کام کرتی ہے منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملاوث ارکان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہونے چاہیے وفاقی کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نیراکی نے پارلمنٹ کے پروڈکشن آرڈرز مطالق قوانین میں ترمیم کی ہدایت کر دی ہے سما کے نمائندہ خصوصی اباس شبیر سے تفصیلات جان لیتے ہیں اباسا بتائیے گا کیا یہ معاملہ وزارت قانون کے سپرد کر دیا گیا ہے دیکھیں بڑا فیصلہ کیا ہے وفاقی کابینہ نے جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ منی لاننگ اور کرپشن میں ملوث ارکان کے پروڈکشن آرڈر کسی صورت بھی جاری نہیں ہونے چاہیے منی لاننگ اور کرپشن والے قیدیوں کو جیل میں سیاسی قیدی کا درجہ نہیں ملنا چاہیے اس حوالے سے وزارت قانون کو ترمیم کے لیے ارائت جاری کر دی گئی ہے اب یہ معاملہ وزارت قانون کے سپرد کر دیا گیا ہے جو کہ جلد ہی اس قانون میں ترمیم کر کے اسیمیلی میں پیش کرے گا لیکن آج وفاقی کابینہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے وزارت قانون کو اتحاصی ارائت جاری کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ منی لاننگ اور کرپشن میں ملوث ارکان کے پروڈکشن آرڈر کسی صورت بھی جاری نہیں ہونے چاہیے جی بہت شکریہ آپ کا اور اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب خالد صاحب حکومت یہ بڑا قدم اٹھانے تو جاری ہے مگر کیا قانونی طور پر ایسا ممکن ہے اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہے اس گفتگو کی جو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بجٹ کی بحث سمیٹتے ہوئے پارلیمنٹ میں کی تھی اور ان کا کہنا یہاں تھا کہ آئندہ یہ لوگ نہ پارلیمنٹ میں دکھائی دیں گے نہ میڈیا میں دکھائی دیں گے اور میڈیا میں آنے کا زیادہ ان کا راستہ جو ہے وہ جب پارلیمنٹ میں آتے تھے تو میڈیا سے گفتگو کرتے تھے اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے جہاں تک تعلق ہے اس کی قانونی ایسیت کا تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس کے اوپر جو عمل درامت ہے وہ جتنے بھی ایوان ہیں ہمارے یہاں سینٹ ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے جو رولز ہیں ان کے تحت ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ پنجاب اسمبلی کے رولز میں یہ چیز موجود ہی نہیں تھی اسی سال جنوری میں اس کو ایڈ کیا گیا ہے اور اس کے جو پہلے بینیفیشری تھے وہ علیم خان صاحب تھے اور اس کے بعد دوسرے جو ہیں وہ ارسلان رفیق خاجہ ساد رفیق کے بھائی قومی اسمبلی میں اس کا جو رول ون زیرو ایٹ ہے اس میں ذکر کیا گیا اور ون زیرو ایٹ ون کے تحت یہ بہت واضح وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بیلیبل اوفینس میں ہی صرف ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوں گے جو اوفینسز نان بیلیبل ہیں ان میں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو سکتے لیکن روایت یہی رہی ہے کہ جو سب سے پہلا بینیفیشری تھا اس کا وہ آصف علی زرداری صاحب تھے جو نواز شریف کے پہلے دور میں لنڈی جیل سے ان کے پروڈکشن آرڈر پہ لے کے آیا جاتا تھا اور وہ اس وقت کرپشن کے الزامات کے تحتی اندر تھے اور اسی طرح سے بعد میں یہاں تک بھی ہوا کہ ایسے لوگ جو کہ کرائم اگینس سٹیٹ میں ملوث تھے جس میں جعوید آشمی اور شیخ رشید کا نام نمائے ہیں ان کو بھی پروڈکشن آرڈر میں لائے جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی قانون بنتا ہے اور یہ تیہ ہے کہ جو سٹیچوٹ ہوتا ہے جو قانون ہوتا ہے اس کو فوقیت حاصل ہوتی ہے تمام رولز اور ریگولیشنز پہ اس طرح سے اگر وفاقی حکومت نے کوئی ایک الگ سے آرڈیننس اس کا جاری کر دیا کوئی ایکٹ جاری کر دیا تو اس کے بعد وہ جو رولز ہیں وہ سب سروینٹ ہوں گے اس کے اور وہ اس کے تحت ہی اس کے اوپر کاروائی ہوگی اور پھر یہ ایک قدغن جو ہے وہ لگ سکتی ہے لیکن میں پھر ریمائنڈ کروان گا کہ عمران خان صاحب بہت پہلے تین چار دن پہلے اس بات کیوں انونس کر چکے تھے کہ یہ لوگ جو کرپشن کے الزامات میں اندر ہیں ان کو اور منی لانڈنگ کے الزامات میں ان کو یہ سہولت آسل نہیں ہوگی اور ہم ان کا راستہ روکیں گے یہ نہ پارلیمنٹ میں آئیں گے نہ میڈیا پہ آئیں گے تو خالی صاحب یہی چیز اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر اس تمام تر صورتحال پر سیاسی جماعتوں کی طرف سے پروڈکشن آرڈر میں ترمیم پر کتنا سخت رد عمل آ سکتا ہے دیکھیں ترمیم میں ان کی طرف سے رد عمل تو آ سکتا ہے لیکن اگر اکثریت ان کے پاس نہیں ہوگی تو وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکیں گے ایک واحد جگہ جہاں پہ وہ رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں اس وقت وہ ہے سینٹ آف پاکستان اور یہ بات واضح ہے کہ اس سے پہلے پروڈکشن آرڈرز کی کہیں پہ بھی کوئی ایسی مضامت یا مخالفت ان پارٹیوں کی جانب سے نہیں ہوتی رہی صرف ایک موقع پہ جب جعوید حاشمی گرفتار تھے تو اس وقت سپیکر امیر حسین انہوں نے کچھ عرصہ اس معاملے کو لٹکایا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وزارت قانون سے رائے لوں گا لیکن پھر شرکت کرتے رہے ہیں تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ماسوائے پی ٹی آئی کے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اس بارے میں تھوڑا سا رویہ نرم ہے آپ اس سے اندازہ لگا رہے کہ حکومت کی اتحادی ایم کی ایم اور بی این پی مینگل انہوں نے اس بات کی حمایت کی تھی کہ جو گرفتار ایم این اے سے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ڈیفکلٹی جو ہے وہ سینٹ میں ان کو پیش آئے گی اگر اس کی انہوں نے کوئی بازابتہ تو اتحادی قانون سازی کی تو وہاں پہ ان کو وہ ووٹ میں شکست کھا سکتے ہیں چھیک ہے اچھا خالی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو زیادہ ہی سخت اقدامات کی جانب جا رہی ہے جی تھوڑا سا اس طرح سے لگ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پرڈرگریشن آرڈر پہ آتے ہیں اور وہ اپنی بات کرتے بھی ہیں تو اگر جو حکومت کا پرنسپل سٹینڈ ہے اس کے اوپر کوئی اس قسم کا اثر نہیں پڑتا اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو اگر حکومت کی طرف سے یہ کیا جائے گا وہ خود تو یہ کہیں گے کہ ہم جو قرپٹ اناثر ہیں ان کو گلورفائی نہیں ہونے دینا چاہتے لیکن یہ ایک تہشدہ پرنسپل ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس وقت تک بے گناہ اور معصوم قرار پاتا ہے جب تک کہ عدالت اس کے بارے میں سزا نہیں دے دیتی اور جب سزا ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ شخص جو ہے وہ قومی اسمبلی سبائی اسمبلی یا سینٹ کا تو میمبر ہی نہیں رہتا اس لئے پرڈکشن آرڈر کا تعلق جو ہے صرف ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے خلاف ابھی صرف مقدمات ہیں وہ مقدمات چل رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے جیل میں ہیں عدالت نے ان کو جیل میں رکھنا مناسب سمجھا تو ان لوگوں کے لئے یہ سمجھت ہے اگر یہ اس قسم کی یہ چیز کریں گے تو یہ تھوڑا سا سخت اقدام سمجھا جائے گا اور اس میں پھر گورنمنٹ کے خوف زدہ ہونے کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو بھی مخالفی نوچھال سکتے ہیں کہ یہ ہماری قیادت سے خوف زدہ ہیں یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اگر پارلیمنٹ میں آئیں گے یا میڈیا پہ آئیں گے تو ان کے کچھ ان کے لئے مشکلات پیدا ہوں گی تو میرا خیال ہے حکومت کو شاید اگر اس تیز کو فور گو کر دیتی تو شاید اس کے لئے زیادہ بہتر ہوتا بہت شکریہ آپ کا خالد عظیم صاحب آپ کو بتائیں کہ آپ کو تو عدالت نے نا اہل قرار دے دیا ہے وزیر کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کیسے کر رہے ہیں اسلامباد میں وزیر براہ غزائی تحفوظ کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے یہ سوال کیا جانگیر خان ترین بولے مجھے عدالت نے مشورہ دینے سے نا اہل نہیں کیا یہ کام غیر قانونی نہیں ہے اگر ملک کی خدمت کر رہا ہوں تو مجھے کرنے دیں یہ جو چینی کی قیمت بڑی ہے اس سے حکومت نے ٹیکس لگایا ہے جو چینی کی قیمت بڑی ہے یہ پیسہ جو ٹیکس کا ہے یہ حکومت کو جا رہا ہے یہ مجھے نہیں آ رہا یہ مشروع پر ملوالوں کو نہیں آ رہا یہ بڑی غلط فیمیل جو بھی پیسہ اضافی آ رہا ہے وہ حکومت کو جا رہا ہے وہ پیوٹ ٹیکس بھی نہیں جا رہا جہاں تک دوسری آپ نے بات کی ہے کئی دفعہ اس کا ہمیں جواب دے چکا ہوں میرے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے جو چیز مجھے جو سپیل کورٹ کے فیصلے نے کہا ہے اس نے صرف یہ کہا ہے کہ میں عوضہ نہیں رکھ سکتا اور یہ فیصلہ جو ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہے دیٹیل میں اس پر کس کونفرز میں بیٹھا ہوں اور اگر مجھے بلایا جاتا ہے ایڈوائیس کے لیے تو میں آکے ایڈوائیس دوں جیسے سہدہ آساد نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے خود بلایا پینسل صاحب نے میرے ذمہ کام دیا کامینوں کو میں نے بیشنگ دیتی جا کے تو یہ کام جو ہے یہ بلکل غیر قانونی نہیں ہے اور اگر میں ملک خدمت کر رہا ہوں تو میرا خیال آپ میں ٹکرل کر رہا ہے تو اس پریس کانفرنس پر کچھ رییکشن بھی آیا جہانگیر ترین کی پریس کانفرنس پر پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل آ گیا ٹویٹر پیغام میں لکھا عدالت سے سند یافتہ نہ اہل نہ ایب وزیراعظم ذرائی پالیسی پر خطاب کر سکتا ہے لیکن سابق صدر جو عدالت سے سزا یافتہ بھی نہیں ہے ان کا انٹرویو سینسر کر دیا گیا یہ ہے نیا پاکستان منافقوں کا پاکستان ایک نہیں دو پاکستان تو جہانگیر ترین نے آج اسلامباد میں پریس کانفرنس کی جس پر پاکستان ٹیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سے سند یافتہ نہ اہل نہ ایب وزیراعظم ذرائی پالیسیز پر بات کر سکتا ہے لیکن سابق صدر پاکستان جو عدالت سے سزا یافتہ بھی نہیں ہے ان کا انٹرویو سینسر کر دیا جاتا ہے یہ ہے نیا پاکستان منافقوں کا پاکستان ایک نہیں دو پاکستان اعتصاب عدالت نے میگا منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار آصف علی زرداری کے جسمانی ریمانڈ میں تیرہ روز کی توسی کر دی ہے ملزم کو پندرہ جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے نیب کو پارک لین اور منی لانڈرنگ دونوں کیسز میں تفتیش کی اجازت مل گئی ہے اسلامباد سے سہیل رشید کے ریپورٹ منی لانڈرنگ ریفرنس جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر آصف زرداری اعتصاب عدالت میں پیش نیب کی ریمانڈ میں چودہ روزہ توسی کی استعدا عدالت نے مزید تیرہ دن کا ریمانڈ منظور کر لیا پارک لین کیس میں بھی تفتیش کی اجازت مل گئی تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ زرداری صاحب پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی اجلاس میں شریک ہوتے رہے اس لیے ان سے تفتیش نہ ہو سکی مزید ریمانڈ دیا جائے نیب نے پارک لین کیس میں بھی ریمانڈ مانگا تو فاضل جج نے مشورہ دیا کہ ایک ہی ریمانڈ لیں اس میں دیگر کیسز کی تفتیش کی اجازت لے لیں ایسا کرنے سے بار بار گرفتاری اور ریمانڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی جج نے سابق صدر سے اس تفسار کیا کہ بتائیں آپ کو کیسے سہولت رہے گی زرداری صاحب نے جواب دیا تاکہ انہیں لمبے ریمانڈ پر اعتراض نہیں عدالت نے ایک ہی ریمانڈ میں پارک لین اور منی لانڈرنگ کیسز میں تفتیش کی حدایت کر دی وکیل صفائی کے اس تفسار پر جج نے نیب سے سوال کیا کہ اور کتنے کیسز میں زرداری کو گرفتار کرنا ہے نیب پر آسیکیوٹر سردار مظفر بولے جب کسی کیس میں ملزم کا کردار سامنے آئے تب ہی ہم بتا سکتے ہیں پیش کی یہ بتانا ممکن نہیں کہ کتنے کیسز میں گرفتاری ہو سکتی ہے سابق صدر آسیف علی زرداری احتساب عدالت میں تبدیلی سرکار پر برس پڑے کہا ملک چل نہیں رہا مگر ٹیکس پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے وزیر آزم کی تقریر سے متعلق سوال پر بولے بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے یہ بھی بتایا کہ مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا میں نے خود گرفتاری دی ہے آدل تنولی کی رپورٹ آپ کو دکھائیں گے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آسیف علی زرداری کی احتساب عدالت میں پیشی کمرہ عدالت میں جیالے قائد کی طبق گفتگو پی ٹی آئی سرکار پر تنس کے وار عمران خان پر بھی تنقید کے تیر برسائے وزیر آزم کی پارلیمنٹ میں تقریر سے متعلق سوال پر آسیف زرداری کا کہنا تھا کہ اس طرح آ گیا ہے اور چل رہا ہے ایک اور سوال پر بولے ملک چل نہیں رہا اور آپ ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں گاڑیوں پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے کل آپ کا انٹرویو نہیں چلنے دیا گیا کیا کہیں گے سابق سطر نے اس سوال پر بھی تنقید کی توپوں کا رخ پی ٹی آئی حکومت کی جاری موڑا کہا کمزور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں صحافی نے پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں تو مفاہمت کے بادشاہ بولے ہم تو لڑ ہی رہے ہیں لڑتے رہیں گے سادق سنجرانی کی تبدیلی کے حوالے سے پوچھا گیا کیا چیئرمنٹ سینٹ بچ جائیں گے تو جواب ملا کون کہہ رہا ہے غیر رسمی گفتگو کے دوران پی پی قائد نے لیگی رہنما رانہ سناولہ کی گرفتاری کی مضمت بھی کر دی دوست ممالک سے امداد کے حصول کی پالیسی کامیابی کی طرف گامزن ہے پاکستان کو سعودی عرب سے موخر ادائیگی کی بنیاد پر تیل کی فراہمی روامہ شروع ہو گئی دوست ممالک کی مدد سے پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینے کا مشن تین عرب ڈالر قسط وار قرص کے بعد سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی امداد کا دوسرا مرحلہ سعودی عرب سے موخر ادائیگیوں پر پاکستان کو تیل کی فراہمی کا سلسلہ روامہ شروع ہوگا سعودی سفارت خانے کے مطابق پاکستان سعودی عرب سے مہانہ دو سو پچھتر ملین ڈالر کا تیل روامہ سے درامت کرے گا موخر ادائیگی پر تیل کی فراہمی کا سلسلہ تین سال تک جاری رہے گا تیل کی مجموعی لاغت نو اشاریہ نو عرب ڈالر ہوگی گزشتہ سال اکتوبر میں سعودی عرب نے پاکستان کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کیا تھا موخر ادائیگیوں کی بنیاد پر تیل کی درامت اس سے الگ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 20 ارب ڈالر کے معاہدے بھی کیے گئے تھے عوامی مشکلات کی بات کریں گے عام آدمی ہو یا کاروباری حضرات آج کل مہنگائی کا شکوہ ہر زبان پر ہے مہنگائی سے عوام کی قوت خرید کتنی متاثر ہو رہی ہے بتائیں گے کراچی سے خوشی دعلم اپنی اس رپورٹ میں نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے مگر مہنگائی کا شکوہ ہر زبان پر ہے کیا واقعی عام آدمی کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے جانتے ہیں انہی کی زبانی اجناس میں جو ہے پانچ سات روپے سے دس روپے تک کلوں میں فرق آ رہا ہے چاول میں دالوں میں ڈالر کے فرق ہونے کی وجہ سے دالوں کے ریڈ بھی بڑھے کینی چونسٹھ میں تریسٹھ میں ہم لوگ کھٹ بیچتے تھے ابھی یہ اٹھ سٹھ و ستر روپے کے اندر بھی کرے ہی ہے ہر دکاندار ریٹیل کا دکاندار بہتر پچھتر چوتھتر میں بیجتے تھے مارکٹوں میں بلکل رشت بلکل نہیں ہے اور مارکٹوں میں کام بلکل نہیں ہے کمپنیاں بلکل بند ہو رہی ہیں تیل مہنگا ہو گیا گی مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گیا یہ ساری چیزیں گریب بھی استعمال کرتے ہیں ساری چیزیں مہنگی ہو گیا سارفین کی راہ تو ہم نے سن لی اب تاجرہ نماؤ کا کیا موقف ہے اور وہ خود مہنگائی سے کتنے پریشان ہیں جانتے ہیں انہی کی زبانی ہماری یہ اپیل ہے کہ طریقہ کار کو آسان بنایا جائے تاکہ ہر آدمی جو اینے وہ ٹیکس دے ٹیکس اگر دے گا تو ملک چلے گا اور اکانمی مضبوط ہوگی تو ہمارے پرائس بھی کم ہو جائیں گے ہر چیز کا فرق آ جائے گا مہنگائی سے ہر شخص متاثر ہوا ہے ہر چیز مہنگی ہے چاول، چینی، دالیں، آٹا سب مہنگا ہو گیا اور لگتا ہے کہ غریب کی دال نہیں گلے گی کیمرہ مناسب اقبال کے ساتھ پرشی دالم، ساما، کراچی ڈالر کی قدر میں اضافے اور ٹیکس اقدامات کی وجہ سے اشیاء خرونوش مزید مہنگی ہو گئی ہیں چند روز میں تمام دالوں کے قیمت 20 سے 30 روپے فی کلو بڑھ چکی ہے لاہور سے محمد لقمان کی ریپورٹ درامدی ہو یا مقامی ہر قسم کی دال کی قیمت کو پر لگ گئے دال چنا 20 روپے فی کلو مہنگی ہو کر 120 روپے کی ہو گئی دال مصور کی قیمت میں بھی ایک دم 25 روپے کا اضافہ 140 تک جا پہنچی مونگ اور ماش بھی بیچھے نہیں شہری کہتے ہیں کہ گوشت تو پہلے ہی مہنگا ہے اب غریب کھائے تو کیا کھائے گھائی تو بہت زیادہ ہوگی اب تو غریب بندہ تو کھائی نہیں سکتا کچھ بھی وہ تو لینے سے پہلے سوچتا ہے کتنی دفعہ آپ غریب نہیں دالیں کھاتے پہلے غریب دال کھاتا تھا اب نہیں کھاتا دوسرا دکاندار مہنگائی کی وجہ ڈالر کی قدر میں اضافے اور ٹیکسوں کو قرار دیتے ہیں ماش کی دال کا ریٹ اپ گیا ہے دال چنا کا ریٹ اپ گیا ہے چنی سویار کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے حکومت کو چاہیے جہاں سے آ رہی ہے وہاں سے کنٹرول کرے پرائیس کنٹرول کرے ریٹیلر کو کسی لیے پکڑنا ہے صرف دالیں ہی نہیں چاول بھی دس سے بیس سے پیفی کلو مہنگے ہو گئے ہیں کیمرہ میں کنک فیاض کے ساتھ محمد لکمان سما لہول تو وفاقی بجن میں نئے ٹیکس لگائے جانے کے خلاف ٹیکسٹائل انڈاستری کے مالکان اور مزدور احتجاج کر رہے ہیں گرجہ والا میں ٹیکسٹائل انڈاستری کے پانچ سو یونٹس بند کر دی گئے ہیں محسن خالد ریپورٹ کریں گے بجٹ نے ٹیکسٹائل انڈاستری پر ٹیکسوں کی شرح میں ضافہ پاکستان سلٹین ویان اسوسییشن کال پر ٹیکسٹائل انڈاستری نے غیر مہینہ مدد کے لیے ہرتال کر دی پانچسو یونٹس کو تعلے لگا دیے گئے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے یہ زیرو ریٹیڈ سیکٹر تھا گورنمنٹ نے زیرو ریٹیڈ سیکٹر کو ختم کر دی ہے اور اس پر سترہ پرسن سیل ٹیکس تین پرسن ایکسٹرا ٹیکس اور پورٹ پر ٹیکس ایزر چھناسی کار کی پبندی اتنے کچھ معاملات کو الجا دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری انڈاستری کا چلنا نممکن ہو چکا ہے فیکٹری مالکان اور مظلور نے کام بند کر کے چملہ منڈی میں احتجاج کیا اور ریلی نکالی اچھا کمت نے وعدہ کیا تھا ایک کرول نکلیاں دینے کا یہاں پہ ہمارے ایک لاکھ مظلور وہ بے روزگار ہو چکا ہوا ہے ٹیکس چائل انڈسٹری سے وابستہ افراد نے ایس بی آر کے اختیارات میں اضافے کو کاروپار دشمن اقدام قرار دیا کیمرمن شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد سما گرچنوالا خیبر پختونخواہ حکومت خواجہ سراؤں سے کیے گئے وعدے پورے نہ کر سکی مسلسل تیسرے سال بھی بحالی سینٹر نہ بن سکا صوبائی حکومت نے بجٹ میں بھی کوئی رقم نہ رکھی عبد الرحمن کی ریپورٹ کیلئے انصاف حکومت کے خواجہ سراؤں کی فلاوں بیبوت کے لیے بلند و بانگ داگے دو ہزار سولہ اور سترہ کے بجٹ میں کیا اعلان بیس کرون روپے فنڈز کا جو اگلے دو سالوں میں چھے کرون رہ گیا جس میں اسے ایک دھیلا بھی نہ ملا نہ تو بحالی سینٹر بنا نہ کوئی دوسرا منصوبہ شروع ہو سکا جبکہ روا سال تو انہیں بجٹ میں شامل کرنا ہی بھول گئے کیا ہمارے آئی ڈی کارٹس پاکستانی نہیں ہیں ہمیں بجٹ میں کیوں نہیں پوچھا جاتا ہمارے لیے بجٹ کیوں نہیں رکھا جاتا اور ہمیں بلکل دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے خیبر پختنخواہ حکومت کا کہنا ہے کہ بجٹ میں نہ سہی جہاں ان کو فنڈز کی ضرورت ہو تو اقدامات اٹھائیں گے اگر ہمیں یہ لگے کہ ان پہ جو ہیں وہ پیسے وہ نہیں لگ رہے جو ان کا حق ہے تو ہم ضرور جو ہیں وہ بجٹ میں وہ ایڈجاسمنٹ کریں گے تاکہ ان کو ان کا حق ملے خواجہ سراب برادری سے حکومت کا وعدہ ایفاہ ہوگا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیمرامین اسطحان کے ساتھ عبد الرحمن سما انشاءال ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلامباد کے دو سرکاری اسپتالوں میں سے پولی کلینک میں دو روز سے بجلی کی فراہمی موتل ہے وجہ کیا ہے جانیں گے اپنی نمائندہ ارحم خان نے ہمیں جوانٹ کیا ارحم کہیے گا دو ہی سرکاری اسپتال ہے جن میں سے ایک اندھیرے میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے کیا وجہ ہے کائم بجلی کیوں نہیں بحال کی گئی انتظامیہ کیا کہہ لیے اسلامباد کے دو سرکاری اسپتالوں میں سے ایک پولی کلینک میں دو روز سے بجلی خائب ہے اور وجہ یہ ہے کہ ٹرانس فارمر کل جل گیا تھا اور جنریٹرز میں بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے اب جیسے میڈیسن لکھی جاتی ہے ادھر جو ویر ہاؤس ہوتا ہے ادھر شگر کی بلڈ پیشر اور دل کی جو جان بچانے والی عجویات ہیں وہ بھی خراب ہونے کا خرچہ ہے جس سے لاکھوں روکہ مالیت کی جو دوائیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی پہلے ہی صحت کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پرمتھر پتال میں بہت زیادہ مسائل ہیں پولی کلینک کا یہ سامنے ہم تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ لاہور میں سٹریٹ کرائمز گزشتہ سال کی نسبت بڑھ گئے ہیں صرف جون میں آٹھ سو سے زیادہ وارداتے رپورٹ ہوئی ہیں جہانگیر خان سے جانتے ہیں کہ گزشتہ ماہ جرائن کی کیا صورتحال رہی اور پولیس حکام کا اس حوالے سے کیا موقف ہے جی جہانگیر بتائیے لاہور میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران ہونے والی ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتوں نے پولیس ریسپونس یونٹ اور ڈالفن فورس کی بہترین کارکدگی کے دعویوں کی کل ہی کھول دیا ہے گزشتہ تیس دنوں کے دوران ڈکیٹی اور رہزنی کی آٹھ سو سے زائد وارداتے رپورٹ ہوئی جن میں شہریوں کو لاکھوں روپے سے محروم کر دیا گیا اگر گزشتہ دس دن کی بات کی جائے تو صدرڈ وین میں سب سے زیادہ وارداتے رپورٹ ہوئی جن کی کلوز سرکٹ فوٹیجز بھی منظریام پر آئیں ہنجروال کے علاقے میں ورکشاپ میں ڈاکو نے گھس کر دکان مالک سے پینتیس ہزار روپے لوٹے نوابتوں کے علاقے میں ڈاکو ناکہ لگا کر راہگیر موٹر سائیکل سواروں کو لوٹتے رہے سندر کے علاقے میں میڈیکل سٹور میں ڈکیٹی کی واردات ہوئی جس کی کلوز سرکٹ فوٹیج منظریام پر آئی اس کے علاوہ راہگیروں سے موٹر سائیکل چیننے کی وارداتیں بھی ریپورٹ ہوتی رہیں اس تمام تر صورتحال کے باوجود پولیس حکام جرائم کی شرائم کمی کے دعوے پر قائم ہیں جبکہ شہری تشویش میں مبتلا ہے روہ سال پہلے چھ ماہ کے دوران مختلف واقعات میں ڈکیٹی مضاحمت پر اب تک پانچ افراد کو قتل کیا جا چکا ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پولیس ان کو تحفظ فراہم کرے اور جرائم پیچہ افراد کے خلاف سنجیدہ اقدامات کیے جائیں جی بہت شکریہ آپ کا جانگیر خان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کی ایم سی نے کراچی میں بڑے آپریشن کی تیاری کر لی ہے شریجنا کالونی آئی ٹرمینل کی غیر قانونی دکانیں ریڈار پر آگئی ہیں نو سو غیر قانونی دکانوں کو سات روز کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے پر نمائندے محمد علی حفیظ نے ہمیں جوائن کیا کہیے گا سات روز کا نوٹس دیا گیا ہے کیا کہا گیا اس نوٹس میں اور کوئی مضاحمت کا سامنا رہا یہ بلکل بلدی عزمہ کراچی کا محکمہ سایت اجابزات ہے اس نے بڑا ایکشن پلان تیار کیا ہے جس کے تحت شریجنا کالونی آئیل ٹرمینل یہاں پر نو سو دکانیں ہیں جو غیر قانونی ہیں ان کو سات دن کا نوٹس دیا ہے کہ دکانیں یہ خالق کر دیں سات دن بعد جو ہے کیم فری ایکشن کرے گی جنا ٹرمینل آئیل ٹرمینل جو ہے شریجنا کالونی میں اس کو اصل حاضر بحال کرنے کی جاریٹیو جو ہے سوپیم کورٹ نے دی تھی جس کے بعد میرے کراچی صدارت میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ایکشن پلان تیار کیا ہے کہ شریجنا کالونی آئیل ٹرمینل بلوک ون کلپٹن پر اس کو اصل حاضر بحال کر جائے گا اس حوالے سے حکمت عملی بنا لی گئی ہے نو سو دکانیں جو غیر کانونی ہیں ان کو سات دن کا نوٹس دیا گیا ہے کیم فری کا کہنا ہے کہ سات دن میں دکانیں خالی نہیں ہو اس کے بعد جو بھرپور اپریشن ہوگا یہ کیم فری ایک بڑا اپریشن کرنے جاری ہے اس سے پہلے صدر لیٹ آوس اور بنسور پر جو اپریشن ہو تھا اس سے بڑا اپریشن جو ہے یہ ہے نو سو دکانیں غیر کانونی ہیں جس کو توڑا جائے گا ٹیک بہت شکری آپ کا لی آپ اپڈیت کر رہے تھے فیصل آباد میں گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے اور نئے ٹیکسس کے نفاس کے خلاف شوروم مالکان سڑکوں پر نکل آئے ہیں مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر جڑا والا روڈ بلوک کر دیا ہے اسی پر بات کریں کہ اپنے نمائدے عثمان صدیق نے ہمیں جوائن کیا عثمان کہیے گا اس وقت احتجاج کی کیا صورتحال ہے بینرز اٹھا رکھے ہیں جی بالکل مظاہرین کی جانب سے جڑا والا روڈ کو بلوک کیا گیا ہے ٹوکن اور ٹرانسفر ٹیکسز کی ان کے مطابق بھرمار ہوئی ہے ان پہ کہ اب جو بھی بندہ ٹوکن یا گاری کا ٹرانسفر کرے گا اس کو چالیس ہزار روپے نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس سے یہ سراپہ احتجاج گیا اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گاریوں کی قیمتوں میں تین سے دس لاکھ روپے اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے کاروباب جو وہ ٹھاپ ہو گئے ہیں دکانوں کو تالے لگا کے لوگ سرکوں پر نکلے ہیں ٹائپ جلائے ہیں حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی ان کی جانب سے کی جاری ہے ٹھیک بہت شکریہ عثمان تفصیلات کے لیے ممبئی میں طوفانی بارش نے قہر برپا کر دیا دیوار اور چھتے گر جانے سے پچیس افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تعلیمی دارے بند اور پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے ممبئی میں طوفانی بارش سے تباہی گلیاں اور سڑکیں بھی ڈوب گئیں سیکڑوں کچھے مکانات گر گئے دیوار اور چھتے گرنے سے متعدد افراد ہلاک اور سیکڑوں زخمی ہوئے ٹرانسپورٹ کا نظام درہم پرہم ہو گیا تعلیمی دارے بند اور درجنوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں جمعے کی شب شروع ہونے والی بارش مسلسل جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اٹھالیس گھنٹوں میں پانس سو پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جو گدشتہ دس سال کی شدید ترین بارش ہے محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے حکام کی جانب سے امرجنسی ناقص ہوتی گئی ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بلا ذریعت بھرے کے نامک ہیں اب آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امرات کے وزیر آزم اور دبائی کے حکمران کی اہلیہ کروڑوں پاؤنس لے کر فرار ہو گئی حیاء بنتِ الحسین نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دیدی حیاء بنتِ الحسین اردن کے حکمران عبداللہ کی بہن اور شیخ محمد راشد بن المکتوم کی چھٹی بیوی ہیں وہ گزشتہ روز اپنی گیارہ سالہ بیٹی اور سات سالہ بیٹی کے ساتھ لندن فرار ہو گئیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق وہ اکتیس میلین پاؤن بھی لے کر گئی ہیں ان کی دو ہزار چار میں شیخ محمد بن راشد المکتوم سے شادی ہوئی تھی لیکن اب وہ الہدگی اختیار کرنا چاہ رہی تھی اس سے پہلے شیخ راشد کی ایک بیٹی بھی ناراض ہو کر برطانیہ چلی گئی تھی لیکن انہیں برطانیہ نے واپس بھیج دیا تھا ایک اور بیٹی شیخ لطیفہ کو بھی بھارتی بحریہ نے گرفتار کر کے دبائی واپس بھیجا تھا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہے سامان آپ دیکھتے رہے سامان